امام فخر الدین نازی جو تفسیر کا امام ہے آپ فرماتے ہیں آپ نے چند باتیں فرمائی آپ نے فرمایا اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کو گیہو پر پر دیا جائے مصطفیٰ کا میلاد پاک اگر نوک پر پر دیا جائے مصطفیٰ کا میلاد پاک کسی کھانے والی چیز میں پر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے میلاد کی برکتیں اس میں عطا کر دیا کتا ہے اور اس کا ہی نہیں آپ نے فرمایا مثال کے طور پر میں نے حلوے پر مصطفیٰ کا میلاد پڑا بولو کس پر حلوے پر مصطفیٰ کا میلاد پڑا میں نے چاول پر مصطفیٰ کا میلاد پڑا میں نے روٹی پر مصطفیٰ کا میلاد پڑا اب حضرت امام فقر الدین دازی فرماتے ہیں جس دیت پر مصطفیٰ کا میلاد پڑا گیا اس میں تو برکتیں آئیں گی اور جس پر پڑا گیا ہے اگر اس کھانے کو دوسرے کھانے میں ڈال دیا جائیں اس میں بھی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں سنو سنو لوگو اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد کسی نے علا تراہیمہ مسکو کا یہ دھلے ہوئے سکھوں پر پر دیا چاہے وہ چاندی کے سکھے ہو چاہے وہ سونے کے سکھے ہو اور آپ نے فرمایا اگر اس نے ان روپوں کو دوسرے روپیوں میں ملا دیا آپ نے یہاں رکھ دیا اپنا پیسہ ایک روپیہ رکھا دو روپیہ رکھے تین روپیہ رکھے آپ نے پیسے رکھ دیا میں نے مصطفیٰ کا میلاد پر لیا حضرت امام فقر الدین لازی فرماتے ہیں جن پیسوں پر مصطفیٰ کا میلاد پڑا گیا اگر ان پیسوں کو دوسرے پیسوں میں ملا دیا جائے وقات فیہل برکتوں تو ان پیسوں میں بھی برکتیں پیدا ہو رہتی ہیں فرمایا مولا یختقرو ساہی مہا اور جو آدمی ایسا کرتا ہے قسم خدا کی کبھی وہ پیسے والا جس نے اپنے پیسوں پر مصطفیٰ کا میلاد پڑھایا گیا ہے فرمایا زندگی میں کبھی غریب نہیں ہو سکتا